سہر آمر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر خوش آمدے رابطہ قبر والے سے کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ امریکہ نہیں کر سکتا لیکن سائی وال کا مسلمان کر سکتا ہے سرکار طریقہ بتا کے گئے اوہ میرے بھائی ایک عدیس بخاری مسلم میں آئی ہے کہ مردہ جانے والوں کی قدموں کی چاپ سنتا ہے بزرگ نہیں ابو جان نے بھی سنی ہے چاپ دعوت میں حدیث ہے کہ جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اپنے بھائی کے لیے قبر کے سوالوں کی استقامت کی دعا کرو تو قبر پہ جب آپ کسی کو دفنائیں بیٹھیں سکون سے اس کے لیے دعا بھی کریں ایک بندے کا نام خالد ہے امی اس کا نام زینب ہے تو کہنا ہے یا خالد ابن زینب اے خالد زینب کے بیٹے سرکار فرماتے ہیں جب تم پہلی بار بلاوگے یس ما ولا یجیبو سن تو لے گا مگر جواب نہیں دے گا یہ جو کچھ کر رہے ہیں سب کچھ ان کی بزرگ ان کو پڑھا کے گئے ہیں لوگ انہیں بڑا شیئر کر آیا جناب یوٹیو کے پر دیکھ وہ جناب قبر کے پر کھڑے ہوگے تو ڈریکٹ اس سے خطاب کر رہے ہیں آپ کے سارے مشترکہ دیوباند اور بریلویوں کے بزرگ بابے کے ساری کہانیاں لکھے گئے ہیں سرکار فرماتے ہیں اب بول بھی پڑے گا ایک ضعیف روایت اور ضعیف بھی اس درجے کی کہ اس کی صحابی تک سند ہی نہ جائے تابعی تک جائے مرسل روایت چھوٹا ہوا واسطہ مرشد مجھے گائیڈ کرو خدا تجھ پہ رحم کرے بولا رہے ہو تو مجھے لگتا ہے تم کچھ مجھے بتانا چاہتے ہو یہ مشکل وقت ہے منکر نقیر کی آمد ہے یعنی وہ قبر میں جا کے بھی پچھلوں کو دعا دے رہا ہے لوگ کہتے ہیں قبر والا دیتا کچھ نہیں بے شرم انسان لانت ہے تیرے ایسے قیدے کے اوپر سرکار فرماتے وہ دعا دیتا ہے بزرگوں کے سامنے آپ کوئی بات کریں جب وہ سہے ہوئے ہوں خراتے لے رہے ہوں اور بعد میں ان کو اٹھا کے پوچھے میں نے کیا بات کی تھی تو بتا دیں گے تو قبر جا کے انہوں نے کہ مطلب کوئی کیمرہ فٹ کر لے تو ہر بندہ قدموں کی چاپ سنتا ہے تو یہ بزرگوں کو آپ نے کیوں اس میں اٹھایا ہوا ہے وہ تو ابو جیل بھی سنتا ہے تو وہ اللہ طرح سنواتا ہے باقی جواب دینا یہ کسی دیس میں نہیں آیا کہ وہ جواب دیتے ہیں اگر دیتے ہیں تو آپ دکھائیں اور آپ سنتے ہیں تو آپ بھی بتائیں ریکارڈنگ کر کے بتا دیں بتاؤ آپ کیا بتانا ہے بولو تو سرکار فرماتے ہیں اب اس کے مکمل رابطہ بحال ہے تم جو بولوگے وہ بولے گا اب جو بولنا ہے وہ سرکار نے آگے لفظ بتایا ہے لیکن ہے عربی میں اس کو ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف کر کے حسن بنانے کی کوشش کر دیں کتنا بڑا ظلم ہے ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف پکی ضعیف سرکار فرماتے ہیں اس سے یہ بات کرو اے خالد یاد کر اس عقیدے کو جس عقیدے پر رہتے رہتے تیری جان نکلی ہے نبیل اسلام کا یہ طریقہ تھا اس طریقے سے وہ ایڈوکیٹ کیا کرتے تھے لوگوں کو چیٹنگ کرتا ہے تو چیٹنگ 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 کرتا ہے تو یہ ہی نہیں ابھی اور سنیے ادھر پڑنے والا دنیا میں ہے جو کہہ رہا ہے کہ پڑو اور وہ برزخ میں ہے لیکن دین کا کرنٹ بڑا وضبوط ہے کچھ بھی اور مسلمان ہونے کے ساتھ پھر یہ بھی ہو کہ قبر والے کو یا سے بلانے کو شرک نہ کہتا ہو یہ شیطان نے پھلائی ہے اس قسم کی باتیں سندے تو متصلی کوئی نہیں ہے یہ تو نہیں کہ حدیث تو حدیث ہوتی ہے اس لیے ہو یا جالی ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے اس لیے ہو یا جالی کہ مسلم کے مقدمے میں ابن مسود کا قول ہے کہ بعض وقت شیطان انسانی شکل میں آکے حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے وہ مشہور ہو جاتی ہے لہذا پوری تحقیق کی جائے گی کہ اس کی سند رسول اللہ تک جاتی ہے کہ نہیں یہ تو ختم بائی بائی تاٹا گوڈبائی گیا موسیقی